دوستو دنیا بھر میں ایسی کئی جگہ ہیں جو آج بھی اپنی کہانیوں کی وجہ سے انوکی ہیں کوئی عمارت مشٹیری سے بتا دی جاتی ہے تو کوئی پارک بھوتیا بتایا جاتا ہے تو کئی گھر بھی ایسے ہیں جو اپنے ہونٹیڈ اسٹوری سے لوگوں میں کھوپ بنے ہوئے ہیں جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں دلی کے ایک ایسے گھر کی جہاں دو لوگوں کی گلہ کاٹ کر ہتیا کر دی گئی تھی اس گھر کے کہانی اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ اس کے آس پاس سے بھی جانے سے ڈرتے ہیں تو دوستو چلی آج ہم آپ کو اس گھر کے بارے میں بستار سے بتاتے ہیں کہ آخر اس گھر میں کیا ہوا تھا جس سے یہاں گھر بھوتیا ہو گئی تو دوستو چلی آج کسی ویڈیو کو سرو کرتے ہیں اس سے پہلے میرا آپ سے نیز بدن ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کونتر تک جرور دیکھے گا اور ہاں آپ کو بتا تھی کہ اس سے پہلے ہم نے اور بھی ٹاپک پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کیا ہے تو اگر آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے ڈسکریپٹن باکس میں اس ویڈیو کو لنک کے دے دیا ہے جہاں سے کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر چلی پر کلک کر کے آپ وہاں سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے بینہ کسی دے رہی کے آج کسی ویڈیو کو سرو کرتے ہیں دوستو گریٹر کے لاز ون میں ہاؤس نمبر ڈیبلو 3 میں ایک بجرگ دمپتی رہا کرتے تھے ان کا نام تھا یدو گریشن کول اور مدھو کول کہتے ہیں کہ قریب 35 سال پہلے کسی گروہ نے ان دونوں کی بہت ہی بے رہمی سے ہتیا کر دی تھی وہ گروہ بجرگ دمپتی کا گھر ہڑپنا چاہتے تھے ہتیارے نے دونوں کا سر لازے انڈرگراؤنڈ پانی کی ٹنکی میں چھپا دی تھی کچھ مہینے بعد ہی سو سڑنے لگے تھے اور پڑیوشیوں کو پتا چل گیا خبر پولیس تک پہنچی بجرگ دمپتی کے رشتے داروں کی تلاس ہوئی پولیس نے بگیاپن کی مدد سے ان کے رشتے داروں کی بھی خوچ کی مگر کوئی سامنے نکل کر نہیں آیا نہ ہی رشتے دار اور نہ ہی قاتل آپ کو بتاتے کہ بجرگ دمپتی کی ماملہ آج تک سلز نہیں پایا ہے دوستوں ان کے مرنے کے بعد اب اس گھر میں کوئی نہیں رہتا ایسے میں گھر کی حالت بھی بہت بوری ہو چکی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں بھوتیاں گدھوی دیا ہوتی رہتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس گھر کے اندر کپل کی آتما پھٹکتی ہے یہی نہیں لوگوں نے گھر سے رات میں عجیب چیخنے چلانے کی آوازیں بھی سنی ہے آپ کو بتاتے کہ آج تک کوئی بھی اس گھر میں رات میں جانے کی ہمت نہیں چھوٹا پاتا حالانکہ یہاں کہ سبھی لوگ گھر کو بھوتیاں نہیں مانتے سمپتی کی دیکھ بھال کرنے والے گارڈوں نے ایسا کچھ ریپورٹ نہیں دیا لیکن پھر بھی گھر کو لے کر لوگوں کی مند میں خوف ہے آپ کو رہتے کہ قریباً 35 سال کے بعد اب یہ گھر ایک گپتہ پریوار کے پاس دے دیا گیا ہے جنہوں نے اس میں رہنے سے پہلے اس گھر کو تین دن تک وہ بطر کرانے کے لئے ہون کرویا حالانکہ وہ بھی یہاں کیول چھوٹیاں بیٹانے کے لئے ہی آتے ہیں تو دوستو اگر آج بھی اس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بار جا کر اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آج کسی ویڈیو میں بسطنہ ہی ویڈیو کر اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ اس چینل پر سی ترکی ویڈیو جاتے رہتے ہیں تو چلیے آج کسی ویڈیو میں بسطنہ ہی ہم پھر ملیں گے کسی ویڈیو میں کسی ویڈیو میں کسی ویڈیو کے ساتھ دب تک کیلئے جاہنچے بھارت بندے مادرہ